پچھلے کچھ دنوں سے دیکھو میں تتھیوں سے بڑا کلیر کرتا ہوں کہ یہ جو بپکش لوگ کریں کہ لوگتندر کی دعائی ہے لوگتندر کی دعائی ہے بالکل غلط ہے ایڈمیٹیڈ فیکٹ ہے کہ یہ ان کا جو سارا اندولن ہے کہ جے پی سی بناو جے پی سی بناو یہ ڈیمانڈ ان کی ہے یہ تو اقیادیں نہیں ہیں تو ان اس ڈیمانڈ کو پورا کرانے کے لیے یہ پارلیمنٹ نہیں چلنے دے رہے ہیں یہ نہیں چلنے دے رہے سرکار نہیں چلنے دے رہے میں یہ گراؤنڈ بتا رہا ہوں ان کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ جے پی سی بناو نہیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں ایک منٹ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں یہ اپمان کا سلسلہ ساتھ سمندر ایک منٹ سنیے نا ساتھ سمندر پار سے شروع ہوا کہ بھئی راہل گاندی نے اپمان کیا دیش کا راجنات سنگھ پیوش گویل سمرتی ایرانی کرن رججو نے سنسد میں ان سے معافی مانگنے کی مانگ کی راہل آتے ہیں تو سنسد میں بولنے دیتے بولنے کیوں نہیں دیا گیا راہل گاندی کہتے ہیں کہ میں کچھ اور کھلا سے کرتا اس سے گھبرا گئے وہ ڈر میں پردان منطری کی آنکھوں میں بھی دیکھا اسی لیے میری مجھے باہر کا راستہ بھی دکھا دیا دونوں میمبر و پارلیمنٹ کی یہ جمعہ واری سانجا ہوتی ہے کہ سنسد چلائیں لیکن یہ بڑا کلیر کیس ہے اگر سنسد میں آر اپ لگائے جا رہے ہیں معافی مانگنے کی مانگ کی جا رہی ہے تو دوسری طرف کو بھی بولنے دیجئے بات ختم ہو جاتی بڑی سرنسی بات ہے آپ تو دو دن تین دن سے تو وہ ماملہ ہے ہی نہیں اس سے پہلے کیوں نہیں بولنے کا نہ بولنے کا اچھا وہ بڑا آسان طریقہ ہو گیا نہیں نہیں ہم کیا کریں اسیس پروپر کر لیتے ہیں آپ کا چینل بڑے جمعہ آپ بہت جمعہ بار پتھرکار ہیں آپ کی ایمیج بہت بڑھ جائے دیکھو اس کو ایڈمیٹڈ فیکٹ کو کیسے ڈینائی کرے گا اور کون کرے گا جے پی سی کرمانڈ ہے آج بھی ہے اور سپریم کورٹ نے کر دی اس کے بعد بھی نہیں مان رہے وہ تو وہ اسی بھی پارلیمنٹ نہیں چلنے دے رہے ہاں یہ ایشو آیا کہ راہل گاندی کو معافی مانگنی چاہیے لیکن اس کی وجہ سے پارلیمنٹ تو روک ہی نہیں سکتے یہ ہوتا کیا ہے آپ دیکھو نا نہیں وہ سب بول گئے ادھر کا پک سنائی نہیں گیا سولہ منٹ کے لیے پارلیمنٹ میوٹ ہوئی ٹیکنیکل فالٹ آپ کیا بھی چینل یہ گڑ پڑا جاتا ہے کبھی کبھی ٹیکنیکل فالٹ گڑ پڑا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جان پوچھ کے مائک بند کر دیے یہ تو نہیں مطلب نظارے دکھ رہے تھے اور آواز نہیں آئی سندیب جی بیلنس کر کے کریں گے بیلنس کر کے آپ کا فر جائیے میں بیلنس نہیں کرتا آپ بیلنس کرتے ہی کرتے ہو سوال جب پوچھنے پہ آتا ہوں تو پیچھا نہیں چھوڑتا ہوں ہم کہہ رہے ہیں آپ تو پورا بیلنس کرتے ہو لیکن تھوڑا سو جھک جاتے ہو پورا بیلنس کرلو ہم بھی تو بیٹھے ہیں ہم بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا بیلنس کر رہے ہیں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور ایڈیویٹر تتھیوں کو حساب سے کوشش کر رہے ہیں کہ جے پی سی کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی تو ہم چلنے نہیں دیں گے آپ دوسرا ایڈ کر لیا انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کیوں کر دی پھر تیسرا ایڈ کر دیا مکان کیوں چھوڑ رہے ہیں اور اور اس کو ایڈیوٹر ملدبازی اس میں نارمل ہے نا 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 وہ ٹھیک کر رہے ہیں لوگ تنطر میں آپ لوگ تنطر کی بات کی لوگ تنطر میں بپکش کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ ستہ میں جو بیٹھا ہے کوئی بھی ہے اس کو ہٹاؤ آپ اس کے لیے مدے تلاستے ہیں انہوں نے پہلے کیا تلاستا روفل نہیں چلا معاملہ پھر کیا سمالا جاتی کس کرنا ہے نہیں چلا معاملہ پھر کیا تلاستا ایسی ریزرویشن جا رہا ہے تمہارا پھر کیا ہو وہ بھی نہیں چلا مدے نہیں مل رہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈانی مل گیا ہم کو یہ ساری لڑائی اس بات کی ہے لیکن جنتا تو دیکھ رہی تو اس میں مطلب یہ سوالوں کے جواب دینا کہ ای پی ای فو کا پیسہ آج بھی لگ رہا ہو اس سمو جس پر گمبیر سوال ہیں اور وہ ہمارا پیسہ ہے عام آدمی کا پیسہ سرکشہ کبچ ہے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے یا کھوکا کمپنیوں میں بیس ہزار کروڑ کھاں سے آگئے یہ آپ کو ستنترتا ہے ہر چیز کہنے کی بپکش کو ستنترتا ہے ہر چیز کہنے کی جے پی سی بنی اس میں جا کے کیا ہونا تو سب کے لیے جے پی سی بنا دو ارے بھائی یہ جو بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی کمیٹی اس میں کیوں نہیں جا رہے آپ کیونکہ سرکار سنگیان نہیں لے رہی تھی تو سپریم کورٹ نے سنگیان لیا سرکار نے کنسنٹ دی ہے بقائدہ سپریم کورٹ میں فرسٹ ایٹ میں کہ سر آپ کمیٹی بنا دو نہیں اپنا پہلے تو بند لفافے میں اپنے نام بھی دے دیئے وہ نام مجھن کر دی کر دیئے کوئی بات نہیں ان کو پت دے ہی گیون ایک کنسنٹ بیفور دی سپریم کورٹ کہ سر آپ کمیٹی بناو اس پر اس کے بعد چلا دیکھو تو مطلب یہ اپمان جو ہو رہا ہے یہ اپمانوں کی اتنی لمبی جو فیرست ہے اس پر اتنا سجوا ہے اتنا سجوا ہے دیکھیں آپ کونسی شبدہ ولی یوز کریں گے آپ کے شبد کو اس میں کونسے شبدیں ہیں اور آپ سلف رسٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ کی چوہیس ہے اور کیونکہ آپ نہیں کر رہے ہیں اچھا یہ صرف وپکش کی زبان فسل رہی ہے نہیں نہیں دونوں کے لیے ستہ پکش کی جب زبان فسلتی ہے کہ رام زادے اور وہ شبد میں استعمال نہیں کروں گا دیش کے گداروں کو اور گولی مارو پھلانا پھلانا بٹن اتنی زور سے دباؤ یہ سارے بیان جو تھے ان کا سنگیان لیا گیا جنتہ نے مہر لگا دی لگا دی ایسے اور ان کے بیانوں میں نہیں نہیں سنیے نا ایک ہوتی ہے عدالت نیایک عدالت وہ فیصلہ کرے گی یا جنتہ کی عدالت کا فیصلہ لگی لوگ تنتر میں دو عدالت ہیں لیگل ٹیکنکلٹیز کے لیے کوٹ بنی ہے اور مورل ابلگیشنز تو مطلب وہی ایک جج نے بھی کہہ دیا کہ وہ تو انہوں نے مسکرا کر بولا تھا تو وہ تو جس آپ کی اپنی ویو ہے اس میں ہم کیا کریں گے جنتہ نے تھپا لگا دیا جنتہ نے تو وائناڑ کی جنتہ نے بھی تھپا لگایا اکیلے پہ لگایا ٹوٹل تو چون پہ لگایا چون اور تین سو تین تو کس کی مانی جائے گی دیکھو پھر وہی آگیا کہ سیلف ریسٹین کے لیے کوئی کوٹ نہیں ہے تو اسی لیے آئی پی سی میں ڈیفرمیشن بنا دی جس میں راہل گاندی کو سجا ہو گئی سجا ہو گئی تو وہ لوگ جنتہ کی عدالت میں جانا جا رہا ہے یہ مطلب یہ نارمل ہے یہ ایسے ہی ہوتی ہے کاروائی وہی تو پوچھ رہا ہوں یہ سماج میں ہم پہ بھی لگا رہا ہے یہ سماج میں ہم سماج کا حصہ ہے پولٹیشن بھی سماج کا حصہ ہے ڈاکٹر بھی سماج سب لوگ سماج ہے اگر سماج میں پورے میں بھانگ پڑ گئی ہے جنتہ کیوں مور لگا رہی ہے اگر بیان غلط تھا جنتہ کیوں مور لگا رہی ہے یہ ہے سماج موسیقی